اینات سید مجتبہ حیدر رزوی آف قطر ندی پرشانی اندور فرمان اور محمد عالم اور محمد بوٹا نخال کے کائنات شفای کامل و آجل آتا فرمان اعلان سمان صلی اللہ علیہ وسلم محالوف پندرہ رجبنو چھوکر کلامی مجلس جا منقض ہوئے گی علامہ علی ناصر علسانی آف تلہارس بارہ تو ایک خطاب فرمان گے اور بنی میں جنی مجلس ہوئے گی عوضہ وچوی علامہ السلام بارہ تو ایک خطاب فرمان گے پسلیاں ٹوٹ گئیں زخم چھپایا نہ گیا پسلیاں ٹوٹ گئیں زخم چھپایا نہ گیا درد اتنا تک حیدر کو بولایا نہ گیا اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں میں گزارش کریں گا جناب قبلہ علامہ علی ناصر الحسینی آف تلہارہ وہ اپنے مخصوص اندازج فضائل و مسائب آل محمد بیان فرمان آج انشاءاللہ تابوت سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ پاک سیدہ تابوت مستورات وچ برامد ہوئے گا اور قازمی برہتران اس مجلس دے آخر تھے پرسہ پڑھیں گے جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا قازمی برہتران بسم اللہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد اللہ علیہ وآلہ التیبین التوہرین المعصومین المظلومین اما بادو فقد کالا سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انظر کیفہ فضلنا بازہم علا بازن صدق اللہ علیہ العظیم سلوات پر محمد و اہل پیتر سننے دعا ہے لبادہ اللہ شریک جناب سیدہ دے صدق نال تمام حاضرین دیا دلی دعا ماں قبول اور منظور فرما مجالس اعزادہ عینقات کرنوالے شاہ صاحب نخالق توفیقات خیر چاہزا فرما ہے میرے محترم سامین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ حادی بارگاچ پوری دنیا دے شیعہ مسلمان خصوصا ان ایام اچھا اپنا نظرانہ پیش کر رہے ہیں کیونکہ اسے مہینے چی بی بی دا ظہور ہے اور اسے مہینے چی بی بی دی شہادت ہے توفر جناب سیدہ دی بارگاہ چی اپنا نظرانہ پیش کیتا جا آج دا نظرانہ بھی جناب سیدہ دی بارگاہ چی میں جناب سیدہ دی سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دیئے قائط مجید دادہ پہلا عیسیٰ پڑھندہ شرف حاصل کیتا ہے خال کے کائنات رشاد فرمادن انظر قائفہ فضلنا بازہم علا بازن دیکھو تو صحیح ہم نے کس طرح بازوں کو بازوں سے افضل بنایا دیکھو تو صحیح انظر قائفہ دیکھو تو صحیح کس طرح فضلنا ہم نے فضیلت دی ہے ہم نے افضل قرار دیا ہے ہم نے فضل دیا ہے ہم نے بزرگی دی ہے ہم نے فضل کیا ہے ای لفظات آرانگ جو تک میرے لے ویکھو گئے ہم نے فضل کیا ہے ہم نے بزرگی دی ہے ہم نے فضیلت دی ہے فضلنا متکلمinci ہم نے فضیلت دی ہے اللہ فرما رہا ہم نے فضل کیا ہم نے فضیلت دی ہم نے بزرگی دی بازہم علا بازن بازوں کو بازوں پر فضیلت ہم نے دیا ہے بازوں کو بازوں سے افضل ہم نے بنایا ہے بعضوں سے زیادہ بعضوں پر فضل ہم نے کیا ہے یہ دا مفہوم کی بلائے نکلے کہ یہ جڑی بزرگی ہے یہ جڑی فضیلت ہے یہ اللہ عطا کرتا ہے کوئی جتنا بڑا بزرگ ہے وہ دی بزرگی دا میارے ہونا چاہیتا ہے کہ انہوں بزرگ اللہ نے بنایا جنا بہت بڑا فضیلت ہے صاحب فضائل ہے وہ دا بھی افضل ہونا تلیل ہونے چاہیتا ہے کہ انہوں اللہ نے افضل بنایا بندیاں دی دیتی فضیلت ہو رہے اللہ دی دیتی فضیلت ہو رہے اسی کسے انہوں افضل سمجھنے ہیں ایک مینے بعد انہوں افضل نہیں سمجھنے کوئی بندہ پوچھ دے تو انہوں بڑا مندس ہیں وہاں دا منوں کی پزاسی ہے اینجدہ نکل پیڑے یہ دا مطلب ہے انہوں پتا نہیں ہوں دا اینجدہ نکل پیڑے جنہوں اللہ فضیلت دیندہ ہے وہ دی ماضی تو ہی واقف ہوندہ ہے جنہوں اللہ فضیلت قبلہ دیندہ ہے وہ دے مستقبل تو ہی واقف ہوندہ ہے جنہوں اللہ فضل دیندہ ہے اللہ فضیلت دیندہ ہے یہ دا مطلب ہے اللہ نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا اگلی گرمی عرض کر دیا نبی بھی سارے برابر نہیں بعض یعنی بعض یعنی اللہ نے فضیلت عطا کی تھی سورہ مبارکہ بکر ہے تو اسی تیسرے پارد پہلی آیت پڑھ کے ہوئے اللہ فرمان دا فضلنا نبیوں کو رسولوں پر فضیلت دی ہے نبیوں کو نبیوں سے افضل بنایا ہے یہ دا مطلب ہے بندیاں نو ماننے جانا چاہیتا ہے قرآن دے نیڑے ہونتے پتا لگ گئے جدو نبی آپس اچھ برابر نہیں تو نبیاں دا گزارہ ہو گیا ہے جیسے حابی آپس برابر نہ ان کے فرقی ہو جائے بھائی نبی بھی تو قبلہ آپس برابر نہیں رسول بھی آپس برابر نہیں کچھ افضل اللہ نے بنائے نہیں کچھ افضل نہیں بنائے اور کمالے ہوئے کہ جنہوں اللہ نے قبلہ افضل بنایا ہے اس نبی نے کدھی تکبر نہیں کیتا جنہوں اللہ افضل نہیں بنایا اس کدھی حسد نہیں کیتا دو بیماریاں نے بندیاں چاہ پیدا ہو جائیں دیاں نے کسے انہوں وڈا ویخ کے یا بندے حسد کر دے نہیں تجلہ آپنے ابنے وڈا سمجھ دائے وہ تکبر کر دائے ہاتھ دے ہوئے کہ نبیاں تو وڈا نبی زہرہ دا باب ہے پیغمبران چاہ سب تو بڑا پیغمبر کسے نبی نے حضور تو حسد نہیں کیتا اور کمالے ہوئے کہ میرے نبی نے ایڈا وڈا ہو کے تکبر نہیں کیتا یہ دو بیماریاں تو بندے بچ سکتے نہیں اگر اتے توجہ کرن وڈے دا حسد نہیں کرنا چھوٹے انہوں ویخ کے تکبر نہیں کرن اسے نہ ہو جانتے ہیں ہر روز اسے نہ کرنے ہیں تھوڑے جس ہڑکو پیسے آجان متکبر ہو جانے ہیں یہ دو بیماریاں تو بندہ اوئی بچ سکتا جنا چھوٹے میں امام دی جتی تھلے اور چومیں میں دوبارہ عرض کر دینا میرا جتی چومن تھا مطلب ہے کہ میرا امام دے مذہبتے آوے جدہوں جعفری مذہبتے سلیم کرے گا جدہوں جعفر صادق علیہ السلام دے مذہبتے آئے گا تو میرا امام توحید تو فوراں بعد درس دن دا ہے کہ جب اللہ کو ایک مان لو پھر اسے عادل بھی مان لو جب تم اللہ کو عادل مان جاؤ گے کہ اللہ عدل کرتا ہے اللہ عدالت کرتا ہے اللہ عدل سے کام لیتا ہے یہ دہ مطلب ہے جسے بڑا بناتا ہے اس کو بھی اپنے عدل کے مطابق جس کو چھوٹا بناتا ہے اس کو بھی عدل کے مطابق اگر بندے اللہ کو عادل مان جائیں تکبر بھی ختم ہو جائیں حسد بھی ختم مہربانی توڑی تواجدہ میں شکر گزار یہ دہ مطلب ہے رہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ مہربانی اللہ دیندہ جی اللہ فضیلت دیندہ ہے اللہ بنایا کسی نو قلم اللہ بنایا کسی نو روح اللہ بنایا کسی نو محمد رسول اللہ بنایا تک کسی نو وليوں و وليوں اللہ بنایا اگر مطلبِ کبلاہ بہت شکریہ فضیلت جڑیئے وہ بہرحال اللہ ا tries اللہ فضیلت اللہ اٹا کر دا میں بی بی دی فضیلت پڑھنا چاندہ آج دی مجلس سے چاہی بڑھن دا ہے کہ میں جناب سیدہ دی شاہ نے حضرت فضیلت پڑھنا وہ فضیلت دا جناب میں میار بنائے وہ مولا علی نو مرکز بنائے میں فضائل مولا علی پڑھنا چاہنا اُدھے مطابق فرمائے بی بی دی فضیلت پڑھنا اُدھے وجہ کی بلا کہ فضیلت بارالاللہ دے نبی پاک نو نبی دا سردار بنایا تے اللہ بنا حضرت علی نو ولایت عطا کیتی ہے تے اللہ امام مہدی علیہ السلام آخر تے اُنگے تے اللہ دا پر اچھا آج دا مہدی اگے کھلو اُنگے رہا تھی سب پچھے کھلوئے گا اوہ دن پتہ لگنا ہے افضل کاؤن اللہ نے بازوں کو بازوں پر افضل بنایا ہے اللہ نے بازوں کو بازوں پر فضیلت دی ہے میرے محترم سامین فضیلت کاؤن دیندہ جی میں زور دے رہا پندرہ بندے برنا بولینے فضیلت کاؤن دیندہ جی اللہ ادھا مطربے جنہوں اللہ فضیلت دےوے نا اوہ اللہ نہیں ہوندہ تو آڑی کیا بات ہے سننن دی اوہ میں نا یار جنہوں اللہ فضیلت دےوے اوہ افضل ہوندہ ہے اللہ نہیں ہوندہ اللہ تے فضیلت دیندہ نا کئی بندے ہیں دنے یاری نوہ اللہ مند دین میرا خیال کوئی پاگلی ہوئے گا جی رہا مندہ ہوئے گا پاگلی ہوئے گا سمجھتا ہوئے پاگل بھی تو بندہ ہوئی جنہوں نا جی مجھنون بندہ ہوئے گا پاگل ہو جنہوں حضرت ترینہ اللہ سمجھتا ہے وہی پاگل ہے تجھلا سمجھتا ہے پہی سمجھتا ہے وہی پاگل وہ دی پہ جا لوگ اندھنے بوٹی ہیں پیتی ہیں اندھنے اندھنے کڑا ہوش ہوتا ہے تجھے بندے نے ہوش ہی نہ ہوئے تو اللہ معاف کرتے ہیں پہلا تھے بے ہوش دا صاحب ہی کوئی نہیں جنہوں جی بے ہوش ہے دا صاحب کتا ہونے میرے عزیزو یہ چلو بوٹی ہیں اندھنے پینتنے تو کوئی بوٹی پینڈا میں اندھنے بکھائیں میں نارمل بندے دیگر نہیں کر رہے تو سمجھنا نا بوٹی ہیں انہوں پیتی ہے تو اتوہ اسچا بھی پیتی ہے تو چنگی ہیں انہوں ٹکا کے چڑیئے او دیکھتے ویڈیو بنا کے پیجیں جیstersہ بوٹی پی کے آکھے علی ونبی اللہ تو ساتھ وجہوں نہیں فرمائی میں نارمل بندے دیگر نہیں کر رہے یہاں تکیر نے دیگر پہ کر رہا جیڑے بوٹی پی کے مست ہو کے آکھے گا واہ جی واہ جیڑا مست ہو کے آکھے گا علی ونبی اللہ جیڑا مطلب ہے علی اللہ دا نبی ہے جو کوئی آکھے گا تو ویڈیو بنا کے پیجنی ہیں تو پیجنی کسے مست دیا پیجنی کی سیاست دیجئے انہوں تو بے ہوئی سمجھیں ہوئی شارت میں گلی نہیں کرتا ہوئی شارت میں قدیب نہیں ہے جی کرتا جنہوں تو بے ہوئی سمجھیں نہیں اوہی جدو آکھے گا نالیون ولی اللہ آکھے گا علیون نبی اللہ ناکھے گا میرا خیال ہے کہ بوٹی پینڈا رہے ہمیں تنہوں مدے جڑیے یہ جڑی قوم علی انہوں نبی نہیں مندی اللہ کیسے من جائے کیا بات ہے جی بہت شکریہ کے بنا اچھا جی داد بھی دینی جیتے ہوشنا دینی جی میں تو اندہ سی ہوشنا جنا داد دیندہ ہے وہ بندہ ہو رہے کئی بندے داد عطا کری ہوں دنے جو بھی کوئی پیڑی ہوں دنے وہ داد عطا کری ہوں دنے کرو چکے داد لے کر تو انہوں پتہ ہے جڑے بندے پیسے پناہ کے پائے انہوں تھائی لے جیتے سوٹنے ہیں ان کے براتے ہو کرو سوٹنے آیا ہوں دنے انہوں کوئی پار نہیں تھوڑے بندے کٹھے ہوئے نے بہتے ہوئے نے پیلی جی پیسے اٹھنا گلی جی پیسے اٹھنا انہوں نے سوٹنے ہیں وہ یارہ وہ جو چاہ چڑے ہیں انہوں پتہ بھی ایسا پیسے سوٹنے ہیں کہیاں بندے کو داد اندھی ہے تو انہوں نے لیندی اندھی ہے انہوں نے کتے عطا کرنی اندھی ہے وہ جیڑا کھلوے عطا کری ہوں دنے جیڑا کھلوے میں کھلو نے ایک شیر گزر ہے میں اتھو سابلہ ہے شاعر ہے کوئی انہوں نے ایک شیر لکھے ہے جنب سیدہ دی دنوں شان چلی اوہ میں تیران ہو گیا تو داد انہوں ہی آئی ہے بتاہاں آکے جنب داد دین آیا ہوئے وہ وہاں دا کارترین گھرنی ہی تھے دیرنی ہی تھے وہ شیر سی گزرے ہے میرے کھلوے گزرے ہے وہ کسے لکھے ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام تے متعلق کہ عباس کو بھیج کر منوں پورا نا لفظات آگا پچھا ہو سکتا ہے عباس کو ظاہر کر کے تو خدا نے یہ کہا لو سیدہ کے حکم کی تعمیل ہو گئے خدا نے حضرت عباس میں پیج کے کیا کیا کہ جناب سیدہ کے حکم کی انہوں ہی بڑی جداد ملی مہران ہو گیا چلو لکھنا تو پاگل ایسی لکھنا تو قرآن پڑھے یا اندہتے گالی نہ کر دا تے جڑے کے بندے پر سنوڑتے ہیں پورے مجمع چوہ کسے ہی قرآن نہیں پڑھے مہران آج جڑے گال قرآن دی مخالفت کر دیئے آج جڑے یہ نا سیدہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی ایک عیدے پر جناب سیدہ دی کرامت نہیں شاعر دی جہالت شاعر دی جہالت کہ سیدہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی دو قرآن دی آئیتہ موجود نے ایک احکم الحاکمین ایک احکم الحاکمین وہ حاکموں کا حاکم ہے اللہ حاکموں کا حاکم ہے سیدہ کے حکم کی تعمیل نہیں ہوئی سیدہ کی دعا قبول ہوئی ہے منوی دات دے جڑو ناوی لے جلو قرآن کھل لے یہ تونو قرآن دا واسطہ جی جس کے سامنے دعا کی جائے اسے حکم نہیں دیا جاتے دعا والے اور ہیں حکم والا اور ہیں حضرت مالکہ اشترن حضرت تیاری علیہ السلام نے مصردہ گورنر بنا کے پیجیا تناڑ احکامات دیتے جا کے فرما دنے اُتھے اے نکی دے جا کے آگ دیں کہ یہ میرا حکم ہے میں گورنر ہوں میں گورنر ہوں یہ میرا حکم ہے حضرت مالکہ اشترن فرما نے کہ جی مولا کیا کرنے فرمایا جب تُو کوئی بات لوگوں کو کہے تو لوگوں کو بلا کے کہنا لوگو یہ میرے حاکم کے حاکم کے حاکم کا حکم ہے ہوشنا دعا دینی ہو ایمینی سوٹ چھئے نہ نہ دین کرتے کوئی گر نہیں ہو سکتا ہے تو اڑنا میرا عقیدہ ہی نہ ملدا ہوئے میں کی کر سکتے ہو سکتا عقیدہ ہی نہ ملدا ہوئے نہ ملے قرآن کی کہہ رہے ہیں رسول کی کہہ رہے ہیں مولا علی کی کہہ cheating حضرت علی نے فرمایا مالک یہ کہنہ کہ یہ میرا حکم نہیں میرے حاکم کے حاکم کے حاکم کا حکم ہے اگر کوئی پچھے پیو کون نے حاکم کہنا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ حکم ہے میرے حاکم کا جسے علی کہتے ہیں علی کو حکم ہے اس حاکم کا جسے محمد کہتے ہیں اور محمد کو حکم ہے اس کا جو حاکم نہیں حاکم الحاکمین ہے اے دین اے اسلام خیر و بطور اے مولا تو انہوں جزائے خیر دے اے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے کل جنے حکم نے اے میرے حاکم دے حکم نے تے میرے حاکم مصطفیٰ ہے تے مصطفیٰ بھی آپ حاکم ہیں لیکن احکم الحاکمین فیر اللہ ہے اے جس اللہ نو رسول حکم نہیں دے سکتے بطول کے میں حکم دے گے جدوں تسی دات دن دے اسی ہوگا لگے جا کے ویوری کرنے آن کہ مور لگ گئی ہے مور لگ گئی جی میں دے مور لانا رہے وہیں دے لوانا رہا زہرہ کی دعا کو عباس کہتے ہیں جناب سیدہ کی دعا کو عباس کہتے ہیں ہن شان سنیتے ہیں پڑھ دینا صرف بطول دی دعا دانا عباس نے قرآن تھے میرے دعوے اتنے جنوں اٹھ کے رسول جدہ استقبال کر دے اس اپنی وسیعت جو فرمایا یا علی میرے بعد بہادر خاندان تشادی کرنا اللہ جو تجھے بیٹا دے ازان و اکامت کے بعد اس کا نام عباس رکھنا اور اسے کہنا تجھے فاطمہ سلام کہتی جناب سیدہ دی دعا دانا حضرت عباس ہے اور جناب بطول دی سلام دے قابلے او دانا حضرت عباس ہے تے میرے بانی فرماو او احکم الحاکبین ہے او حاکمہ دا حاکم ہے پیغمبر دا بھی او حاکم ہے تے مولا علی دا بھی او حاکم ہے تے بطول دا بھی او حاکم ہے تے انو حاکم ہے رین دیو مہربانی فرماؤ جدہ او حاکمناں ریا نا امامت رینی جے نا بلایت رینی نا رسالت رینی جے نا عصمت رینی جے اگر کسے نو نبوت عطا کیتی ہے توسا حاکم نے کسے نو رسالت عطا کیتی ہے توسا حاکم ہے میں صدیقہ لکارنا مصطفیٰ کو جڑی نبوت دے اسا حاکم دے حکم دے مطابق علی کو جڑی بلائت دے اسا حاکم دے حکم دے مطابق زہراک و جری سماتے او سہاک امدہ حکم امدہ پڑھئیے گو فر مہربانی یہ دہمتہ فضیلت کون عطا کرتا ہے اللہ خیر ہو بے تو اڈی یہ جو تسا اللہ اکھا ہے ہون میرے اندر جنہی بار ٹھانڈ ہے نا وہ دو بہت ہی اندر پہی بہت شکریہ میں فضیلت پڑھنا چاہنا جنہی انسان تھی فضیلتیں پہلی آیت مجیدہ سورہ مبرکہ الہجرات چھو پڑھنا چاہنا اللہ فرماتا اے لوگو انسانوں ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے ایک مذکر اور ایک مونس سے پیدا کیا مذکر تو مراد حضرت آدم علیہ السلام نے تے مونس تو مراد حضرت حویٰ سلام اللہ علیہہ نے ادا مطلب جنہیں بندے نہ دوان وچوں نے او درود پڑھ اللہم سلی اللہ محمد وعال محمد انا دوان دے نکاد حکمیر بھی درود اسی اے اولاد آدم سارے بیٹھے ہیں سارے اولاد آدم علیہ اللہ فرما رہے تو انہوں ایک ماں اور ایک پیوچوں پیدا کیتے ہیں میں کہا فیر فیر اللہ فرماتا وَجْعَلْنَاكُمْ میں فضیلت دی ابتدا کر رہے ہیں فضیلت دا میار دا سنی فضیلت اللہ عطا کر رہے ہیں پہلا تعارف اللہ فرماتا وَجْعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا کر کے ہم نے وَجْعَلْنَاكُمْ فیر ہم نے فضلنا یا کیسو ہم فضیلت دیتے ہیں انہوں نے فرما رہے ہیں وَجْعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا پھر ہم نے تمہارے کنبے بھی بنا دی یہ کبیلے بھی بنا دی یہ دا مطلبے جننے کنبیاں دی تھے بندے بیٹھے نے ساریاں کنبیاں دا بنانوالا اللہ ہے کی گا لوی تے کبائل دا لفظی مجود ہے جننے کبیلے نے انہ کبیلیاں دے بنانوالا بھی اللہ ہے تے کنبیاں دے بنانوالا بھی اللہ ہے ایک مہربانی کرنی ہے جیڑا اللہ تو انہوں کنبا عطا کیتا ہے نا انہوں دھڑنا نہیں کیا بات بھائی وہ یار جڑا اللہ تو انہوں کبیلہ عطا کیتا ہے انہوں بچے چھڑنا نہیں کیونکہ اللہ آ دے لے منہوں جنہاں کدکار پیدا ہونا چاہیتا سی اس ہوتھے ہی کیتا ہے ٹھیک ہی تر جتے تو انہوں پیدا کیتا ہے تو اڈے وڈے وڈے کبیلے انہوں کے ساڑا چھوٹا کبیل ہے تو اڈے وڈے وڈے خاندان انہوں کے ساڑا سب تو چھوٹا خاندان ہے بلک بل بل منہوں کو بولے چھوٹے چھوٹے کنوبے ہیں جو ساڑے وڈے پیدا ہوں دے لیں پھر اللہ تا کم میں پیغمبر اعظم فرما دے لیں جو جان بوجھ کے کنوبہ تبدیل کرے اس پر لعنت ہے کیا بات ہے جو اپنے آپ کو کسی غیر کی طرف نسبت دے ہلاکت ہے ہلاکت ہے نبی فرمایا اس بندے پر جو اپنے خاندان کو چھوٹا سمجھ کے بڑے خاندان کی طرف نسبت کرتا ہے کیوں اللہ فرما دے اس طرح نہ کرو جب ہم قبیلے بناتے ہیں اے یار جب ہم کنوبے بناتے ہیں تو ہمارے بنائے پر مطمن رہو اے جو اللہ کے بنائے قبیلے پر مطمن نہیں اس پر لعنت ہے تو جو اللہ کے بنائے خلیفے میں مطمن نہ ہو سبحان اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ جو اللہ کے بنائے ہوئے قبیلے پر مطمن نہیں اس پر بھی لعنت ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے خاندان پر مطمن نہیں کانفیڈنس دی رہو کانفیڈنس دی رہو یار کئی بچے سوچ دے نہیں اببہ تینوں تے اببہ ہی نہیں سی ہونا چاہیدہ اببہ تے ہو یا نا اببہ تے یہ ہو دے جیدی پرادو آپنی ہیں اببہ تے ہو دے آج نے داس مرے پہ زمین ہے اببہ مار گیا تھا ساری انہوں مل جنہیں اببہ تر کو سیکن وی نہیں تے اببہ نرا اببہ آج نے نرے اببہ انہوں نرا اببہ سمجھ دے ہونا میں تو انہوں اجابی دا سب تو بڑا فیدہ دا ساں پہلی تے ہو دی شان ہے وے کہ اببہ بندہ آپ نہیں بناندہ اللہ عطا کر سبحان اللہ مولا تو انہوں جزائے خیر دے ہوئے تے اگلی گال کہو لہا بچیوں تیان نہ سننا ہے اببہ غریب بھی اندے جے اببہ مارے بھی اندے جے اببہ انہوں نہیں آکھڑا اببہ تو اببہ بڑھن دے قابل نہیں ساں قرآن دے سامنے میں کھلو کے کہہ رہے ہاں نوجوانوں پیسے انہوں چھڑو سمین انہوں چھڑو بینک کو بیلنس انہوں چھڑو اببہ دا سب تو بڑا فیدہ ہے وے کہ بندہ بندیاں چاہاں کہہ سکتے ہیں کہ آ میرا اببہ واہ بھائی واہ فیدہ نیتنا ہے ایک کوئی فیدہ نہیں خدا دی میں نوکسام بندہ بندیاں چاہاں کہہ سکتے ہیں وے آ میرا اببہ لوجی شکریہ میں تو انہوں قرآن دے ایک آیت پڑھ کے سنا دینا ذرا بچے مطمئن ہو جائیں اپنے اببے تھے جہے تھے آج تو بعد مارے تو مارا اببہ بھی عزت ترہ نانا ہو گیا آتاں تے گھر لو جینا اے قرآنیں ایک آیت پڑھ دینا ناظرہ بچے ہواستے میرے موضوع چیزے چھنی سی لیکن چلو آگئی جی تب میں پڑھ دینا یا ایوہ اللہزین آمنو اللہ فرمائے اے ایمان والو آیتہ نمبر جناب ایک سو دو جی سورہ مبارکہ مائدہ اللہ فرمائے یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو لا تسعلو عن اشیاء ان تبدلکم تسوعکم مت میرے نبی سے ایسی چیزوں کے مطلق سوال کیا کرو کہ جب میرا نبی جواب دیتا ہے تو ناراض ہو جاتے ہاں تم ناخوش ہو جاتے ہو تو انہوں جواب چنگا نہیں لگتا پہلا پوچھے آئی نہ کرو پہلا تو ساہاں ایک ورش دوارہ آیت سنجھ بچے تیانے سنیں لا تسعلو مت سوال کیا کرو پیغمبر تے بندے سوال کرتے سا جے آگئے ایسے ایسے تے پھر پیغمبر جواب دینتے ساہاں جڑے بندے دی لالے موسیٰ جیب کٹی جائے یا جتی چکی جائے اور لالے موسیٰ سارے روپیڑا سمجھیں لگ پہاں مثال دے طورتے اور آکھے میں تے نام ہی نہیں سننا چاہتا نام ہی نہیں سننا چاہتا اور میں نوں پوچھے کیا شہر کہڑا ہے میں آکھا لالا موسیٰ تو مریعتیبہ جائے پہ میں کی قرآن ہے ہی لالا موسیٰ پہ یہ سوال تھا جواب دینا انہوں پیغمبر تو سوال کرتے دو سوال ہی تھے لکھے انہیں ساہر تھے زیادہ نہیں لکھے دو ہی کافی ہونگے انشاءاللہ دو ہی ایک تو سوال ہے اے لکھے انہیں ساہر تھے دو بندیاں تا ترجمہ تشریح ہے یہ فرمانتے ہیں کہ ایسی باتیں پوچھ لیں جن کے بعد بندے کو برا لگے اور پشے مان ہو پشے مان تو سمجھ دے بات جو بندہ پشے مان ہو میں نائی پوچھ دا میں نائی پوچھ دا اے پنجابی میں کارشڑی یہ دی پشے مان دا مطلب ہے پوچھ کے بندہ آکھے میں نائی پوچھ دا پہلی گل اوہ اندھے ایک بندے نے حضور سے آکے پوچھا کہ میں گھر میں نہیں ہوتا تو گھر میں میری عورت کیسی ہوتی میں کا ٹوڑ جانا پردیسے ٹوڑ جانا تو مگروں جڑی میری بیوی ہے اوہ دے متعلق دسو پیو مگروں ٹھیک ہی رہن دی یہ نا مطلب ہے کوئی ایسی حرکت نہیں کر دی جڑی نہ زیبہ ہوئے ہون کوئی بندہ قرآن تے اتھرہ کے دسے اللہ قرآن چی منہ کی تاولہ تجسس ہو مت کنا نڑکندہ لالا کہتے کان کندہ نڑکندہ لالا کہ تجسس کرو کسے دے کار کے اندر کی پیاند ہے جنہوں قرآن تے اللہ منہ کر رہے ہیں تو نبی بھی منہ کر رہے ہیں پہ کسے تا تجسس نہ کرو اے نبی رو پچھندی کی لوڑے بی بھی تیری ہے اللہ دے بندے تو تو آپ صاحب نہ ہون میں نہیں پتا عرب دے بندے نبی کنوں آکے کیوں پوچھ دے سن اجے مورویہ نو شاک کے نبی نو علم غیب نہیں سی کمال ہے یار اجے نبی تجسس سے کر دے ہی نہیں سن نبی تے کسے تھی کاندھنا چاکے کھلون دے ہی نہیں سن تے نہ نبی پاک نے نوز بللہ کوئی ایسی یا مستورات مخبری باست رکھییا سن کہ کراچو پتا کرو یہ دا مطلبے کوئی بندیاں نو پتا ہے زی کہ نو پتا ہے بندیاں نو پتا زی آئے بندیاں نو پتا زی یہ نو پتا ہے یہ دا مطلبے لوگ اپنیاں بیویاں دے حالات بھی پیغمبر کڑو آکے پوچھ دے سن تے پھر پیغمبر تے پھر دسنی سینہ ہوئی گال جڑی ہے زی تے پھر تاں ہی پشے مانوں دے سن نا تو حقیص ہو جی ہے میں پہ آنا پہلے باتیں پوچھ دیتے پھر پشے مان ہوتے تھے آئی نے مدیانا میں گھر کی تھی نا اببہ اڑی وہ آگئی وہ دے بست میں آئیت پڑی نہ سوال کیا کرو یہ دو جی گھل یہ فرمانتے نے کسی نے آکے پیغمبر سے پوچھا کہ داراصل میرا باپ کون تھا لاؤ جی سن لو اے بچے ہو تو اڑی پلا تو اڑی خیر ہوئے یہ گلت ہوں تے سا اببہ دے مطلق تارف صرف امہ کران دی کہی تھے بے جا تھنڈ بڑی یہ باہر نہ جائیں انہیں ترہ باہر اپیو آگئے تو کسے ہوئے گا اوہی دس دی ہو ترہ اپیو ہے نہیں گا اور فرمایا کسی میڑے امینو بیل دے ہو بیڑی دہ بیل اے اببہ کنے دس ہے امہ نے خیر ہو بی جی تو اڑی خیر ہوئے کنے دس ہے امہ نے امہ ہی دس دی ہے اببہ امہ ہی دس دی ہے تیرہ اببہ کن امہ ہی دس دی ہے اے جس بند نبی نے آکر پوچھے ہی کہ میرا اببہ کنے اے دی امہ نہیں دی دس ہے سار اٹھاؤ یار امہ دس ہے آزی امہ دے تو باہر نہیں سن کر دے تو ساکہ اور نہیں فرمایا امہ دے تو باہر نہیں سن کر دے اوہ سے کہے سہی دس یار سلوہ میرا اببہ کنے جنہوں پشیمان یاد رہ گیا سواتے انہوں ہونے پہلے سوال کرتے ہیں پھر پشیمان انہیں انہیں کریئے کی نبی صادقان دا صادق انہیں تو وہی دسنے جڑا ہے پیغمبر نے یار وہی دسنے جڑا ہے انہیں مشہور کوئی اور ہوئے تو دارہ سال اور ہوئے تو پھر پشیمانی تو اندھی ہے ایتھے کوئی شیعہ بیٹھا ہے الحمدللہ باپ تو واقع ہے ایتھے کوئی اہلِ سنت بیٹھا ہے الحمدللہ باپ تو واقع ہے اہلِ عدیس دوست کو بیٹھا ہے انہوں نے پتا ہے میرے Pearجان کون نے دیوبندی کو دوست بیٹھا انہوں نے پتا ہے میرے Pearجان نکل پھر کیا جو کیسا اس خوبصورت مواشر ہے جتھے سارے انہوں پتا ہے میرا آئے میرا آئے میرا آئے میرا آئے سار اٹھاؤ اور کیسی سوسائیٹی سی جتھے بندے انہوں آپ نے اب پیدا ہی پتا نہیں سی اور یار جسے سوسائیٹی بچے ایسے بندے موجود سن ولید برابر کیسے آ جائے کمال یار کمال گل ہو کر جیڑی سوسیٹی نہیں نہیں ہر سواد ہو رہے گا اور جیڑی سوسیٹی ساڑے جیسے ہیں جیسی نہیں ہر نہیں جیسی کیسے ہر ساڑے جیسے ہیں جیسی بھی سوسیٹی نہیں اسی اپنے والد تو واقع ہے انہم دلی اسی مسیطے کھلو گی تا سکر میرا پیار مولا کو انہم جزائی خیرتہ ایدہ مطلب پہلا تعرف قبیلہ ہوں دا ہے خاندان ہوں دا ہے اللہ فرماندہ آسان تو انہوں پیدا کیتا ہے ایک ماں باپ چھو اگوہ سا قبیلے بنا دیتے ہیں ایدہ مطلب آج تو بات مطمئن رہنا ہے جی جیڑے قبیلے جو بھی ہے ہو وہ مہن پیانا قبیلے بڑے بڑے بھی ہے جائے تو چپ کرو چھوٹے چھوٹے بھی ہے جائے تو میربانی کرو جیڑے چھوٹے قبیلے تھے بندے نے وہ بڑے قبیلے تھے بندے تھے حسد نہ کرن کیا بات ہے تھوڑے ہی بولے ہو تو جیڑے بڑے خاندان تھے بندے نے وہ چھوٹے ہاں تھے سامنے اے شکریہ مہربانی کے بارے تکبر نہ کرو کیونکہ اوہ عادل ہے جس خاندان کی اوسرہ سے رکھے ہیں ہون دسو پہی میں جو سید نہیں مجھے میں اس قابل ہوں تھا تصاداتل پیدا میں نہیں قبیدا جتے اللہ پیدا کیتا میں ٹھیک ہے میں نہیں سید میں نہیں پھر کیا پھر کیے اببہ تے ہیں نا امہ ہے نا امہ تے بھی مطمئنہ تے اببہ تے بھی مطمئن ٹھیک ہے تے جنے نہیں تے جان کے بخاری بندے نے نہ اببہ تے مطمئنے نہ امہ تے اے جنہیں بڑے خاندان چلالنا ہوگے نا ایک ہی خاندان اللہ نے بڑا بنائے چیمے چٹھے پٹیر چدڑ جنے بڑے بڑے تو انہوں خاندان نظر ہوندے نظرہ ذہن چھ رکھو یا ذہن چھوندے ذہن چھ رکھو اس علاقے جی گجر انگے بڑے بڑے خاندان پٹیر نے جی اے چدر صاحب نے جی اے جناب تیلو صاحب نے جی اے چیما صاحب نے جی قرآن تے ہتھ رکھ مولوی جنے تنوں بڑے بڑے خاندان یادنے ایک دا سجدے تے صدقہ حرام ہو اے تو اڈی خیر ہو بے سار اٹھاؤ میں میں شری گل کر رہے ہیں فکی گل کر رہے ہیں ایک خاند بڑے تو بڑے دا سر نہیں اے زرداری کوئی خاندہ خیر ہو بڑے خیر ہو مولوی جزائے خیر دے تُسی سید ہو نہیں سید ہو سید ہو نہیں چھوٹے ہو کے بڑے دے نارے لانے مولوی جزائے خیر دے آپ نہیں نارے لانے یاد بڑے دے بڑے خاندانے ایک کی خاندانے کبلہ جی دیتے صدقہ حرام ہے او صرف ایک کی خاندانے تو نے گلد ساں پنجام رب بندی زمین ہوئے سید نہ ہوئے صدقہ ہو دیتے حلال ہے کھائے پا میں نہ کھا بھئیو نہیں لہندہ ہو اس قابل نہیں ہو بڑا میر آدمی ہے لیکن صدقہ ہو دیتے حلال ہے سید کو سیکل بھی نہ ہوئے تو صدقہ ہو دیتے حرام ہے بندہ پانچ ٹائم دا نمازی ہوئے مثل تحجد گزار بھی ہوئے تو اوڑی اوڑی آکھیں مہم مٹھا مٹھا حاشمی پیاؤں نا اے تو انہوں پتہ ہے اے جنو بیماری لگتی ہے نا وہ پہلے آشمی ہوں دے آشمی ہوں تو اوڑی اوڑی آگا بھگ دینے اے پہلے سٹیپ پہ آشمی یہ کہ تو انہوں دسا ہوں اے سید ساری رات بھی سوتا رہنا نماز تحجد وقت گزر بھی جائے وہ سویرے اٹھے تو سید ہی اٹھتا ہے سار اٹھاؤ یار میرے نام بندہ ساری رات ایک لاتے کھلوتا رہے انشاءاللہ کھلوتا ہو جو کھلوتا ہو ہی سویرے یہ دا مطلب ہے دی جیدہ مطلب یہ دا مقصد یہ دے بچ جیدہ فلسف ہے اوہ نہ پیسے نہ عبادت ہے پہ اوہ علی ہونا چاہید ہاں اٹھاؤ یار صدقہ ہو دیتے حرام ہے اوہ جیدہ آخر تے پہ اوہ علی ہوئے عزیزہ نگرمی قدر میرے پہ اوہ ایک کوگل کیتی سی میرے پہ اوہ ایک کوگل کیتی سی میرے تے مورشید دی لگ گئی سید سان ساڑھے پینڈ اور منجید بہنتے سان سارے بندے تھلے بہنتے سان اسی بھی تھلے بہنتے سان میں کہا اسی تھلے کیوں بہنتے ہیں شار یہان دے نے کہیوں بہن ہے آجو اتھے آجو پھر بھی بندہ تھلے بہنتا ہے ووٹ پچھو نہ جانتے سان چودری تشار یہان دےنا یہان دے آجو انہیں شارجی میں اتھے ٹھیک میں کہا آپ کو بڑے بڑے بھی بندے تھے پرابر کیوں نہیں بہنتے آیا صدقے میرے بھی عبیت ہو صدقے وہ سا کہا ہے تو تو بڑھا ہے ہی کوئی نہیں آیا مرید سی ہو سیدان گا وہ سا کہا پتر آئے تو تو بڑھا ہے بہ چھے مجھ میں پڑھتا تھا وہ سا کہا پتر آئے تو بڑھا ہے ہی کوئی نہیں وہ سا کہا بیکھے آئیوں کدھی کو برابر بنیدہ بیکھے وہ سامنے تھی گل سی میں کہا نہیں یعنی کیوں وہ سا کہا پترے سید نے اے سید نے جیسے گل کیتی ہے میں کروڑ مناظرہ قربان کر دیا انپڑھ بندے ساں میرے والد صاحب لیکن کہا لیکن پترے گلتے سوچ کی وہ سا کہا جی تو اسی ایج نہ دے برابر نہیں اوہ نہ دے برابر کہ میں ہو جائے پہلی پہچان قبیل ہے پہلی پہچان خاندان ہے ہاں ہاں اگلی پہچان نہیں مداز دیا امت کو اکیت دی آئیت کھا گیا ہے کہ آتی یہاں آئیتا کھا جائے انہوں یزید آئیتا ساں اٹھاؤ میرے نرادی یہاں آئیتا کٹ کے مطلب پورا کرنا اے یزید دیئیت ہے اللہ پاک نے رشاد فرمایا میرے حبیب ان بندوں سے بسم اللہ خیر و جی شاد رکھے خدا دی قسم بچاوی موتمن جے اپنے خاندان اے قبیلت موتمن جے خدا دی قسم موتمن خیر و جی اتمنان تو صدقے اللہ فرمان دے سب سے جو پہلی پہچان ہم نے رکھی ہے میرے اللہ فرمان دے ہاں وہ تو ہم نے رکھی ہے قبائل کی لتعارفو اے لفظے ہم نے شعوبم و قبائلہ ہم نے تمہیں قبیلوں میں بنایا ہم نے تمہیں شعوب میں قبائل میں خاندانوں میں تقسیم کر دیا کیوں تاکہ کچھ تکبر کرنے لگ پہن تجربہ باقی باچھتے ہیں وہ حسد کرنے نا آئے آئے اللہ فرمان دے لتعارفو یہ قبیلے ہم نے صرف اس لیے بنائے ہیں تو وہ کہاں تمہاری کوئی پہچان ہو جائے کیا بات ہے جی اے دا مطلب ہے جیڑے قبیلے چھتوسی ہو تو ہڈی پہچان ہے جیڑے خاندان چھتوسی ہو تو ہڈی وہ جیڑا بندہ اپنی پہچان ہی ٹھان لگ بھا پاگل ہو گیا ہے نا اے اپنی پہچان جیڑی اللہ بنائی رکھنی چاہیتی رکھنی چاہیتی تجربہ اپنی پہچان چھڑ کے تجربہ اپنے نفس کو پہچان لیا اسی نے اپنے رب کو پہچان صدقے جہاں آباد رہو وہ یار جیڑا اپنا تعرف چھڑ دن گا وہ کسے دا تعرف کی بنے گا اے دا مطلب ہے میرا خاندان میرا تعرف ہے جناب تو اڈا خاندان تو اڈا تعرف ہے میرا قبیلہ میرا تعرف ہے تو اڈا قبیلہ تو اڈا تعرف ہے اللہ فرماندہ اگلی گل کہاں پھر خالق نے فرمیا خاندان کے بعد جو پہلا نمبر فضیلت کا آتا ہے وہ تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی زیادہ ہے میربانی کے بلا میربانی آج یہ تھی میلے سونی ہیں میں بڑا جا پڑ گیا تھوڑا ٹائم باقی ہے دو گردان ایک خاندانی تعرف ہے دوسرا تکو ہے تکو ہے کئی بند ہیں دیں خاندان بڑے بڑے اندھے نے تکوہ کوئی نہیں ہوں دا کئی متقی بڑے اندھے نے خاندان بڑا نہیں ہوں دا ایدہ مطلب ہے سلام کرونا لوگانو جنہ دا خاندان بھی کمالے جنہ دا قبیلہ بھی کمالے جنہ دا تکوہ بھی کمالے میں بیبی دی شان تک آونا چاہنا لیکن میں ارز کر رہے ہیں خاندان خاندانی یہاں دیں بڑھانا بندہ بڑا خاندانی فلانا بڑا بندہ خاندانی ایک خاندان جیڑا ہوتا ہے نا جیتے خاندانی اللہ دی کائنات چے اگر کوئی وڈا خاندان گزرے آتے اوہی جیدے تے صدقہ حرام ہے تے اللہ دی کائنات چے سب تو وڈا خاندانی اگر کوئی گزرے آتے اوہ دا نام محمد مصطفیٰ سار اٹھاؤ سار اٹھاؤ سار اٹھاؤ میرے نام آج نبی پاغ نو وڈا خاندانی نہیں سمئے نبی تو وڈا خاندان کدھ ہے جلدی بولو جی جلدی تے نبی تو وڈا خاندان کدھ ہے آج دے آخری نائب دے اگر مریم دا پتر نہیں کھلن دا ایدو وڈا کہڑا خاندان ہوئے گا سار اٹھاؤ میرے ایدو وڈا کہڑا خاندان ہوئے گا پیغمبر یعظم دا بڑا وڈا خاندان ہے تے بڑا وڈا خبیل ہے منو اس بندے تے دکھ لگے گا جڑا ہوشچ بھی ہے تفیرند ہے کچھ فرق نہیں اللہ دیا بندیا حضرت علیہ نو کھلار کھلار کے کھلار کھلار کے تنار بندے رلار لا کے انہیں کچھ فرق نہیں ان ساروں میں اے سارے ایک کو جائنے کی پیا کرنے قرآن تے ہتھ رک کے دس نبی تو بڑا جو خاندان کسے دا نہیں تینو کوئی علی تو علاوہ نظر رہن دا جدا دادا محمد دا دادا ہوئے میں خاندان پہ آجا پڑنا یار نبی بھئی کیا بات ہے یار نبی دا دادا کھو نہیں حضرت عبد المطلب علیہ السلام تے حضرت علیہ دا دادا کھو حضرت عبد المطلب علیہ السلام ایک ہی خاندان ہوئے ہیں نا ایک ہی ایک ہی اس خاندان پہ آج پڑنا لگا مولا علی دا تے نبی پاک دا خاندان اکے اگے تقوی ہے اگے علم ہے اگے ایمان ہے اگے جہاد ہے اگے طہارت ہے ساریاں نشانیاں لگیئے ہیں آپ لائیئے ہیں ساریاں میارہ تے لائیئے ہیں آج ایک دو پڑنا تو مجل سے مکمل ہو جانی ہے میرا نہیں خیال سی میں ساریاں لائیئے سارے لیکن نہیں یہ تو کوئی دو طرح کرنے تھا کام میں لیکن میں تو انہوں جلدی جلدی مقصد تک پہنچا دینا میں سورہ مبارکہ جنابِ علی مومنون جناب دے سامنے ایک آیتِ مجیدہ پڑنا لگا خارقِ کائنات نے نشان فرمایا فَإِذَا نُفِقَ فِي سُورِ جَبْ سُورِ بھونکا جائے گا جَبْ سُورِ بھونکا جائے گا فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ عِزِمْ وَلَا يَسْتَعَلُونَ اللہ فرماد ہے جب سور پھونکا جائے گا پس سب سے پہلے نصب ختم کر دیا جائیں گے خاندان قبائل ختم کر دیا جائیں گے فَلَا أَنْسَابَ وہاں کوئی نصب نہیں رہے گا بینہم بندوں کے درمیان ماں پتر دا رشتہ ختم باپ بیٹی دا رشتہ ختم چاچے دا پتر ماں میں دا پتر فُفھی دی تھی سالی سالے آر چلو میرے موہ لو میں دیو جتو پیک کیا دے رشتے موک جنے سو رہا دے کے میں رہے جانی میں پیاننا جتو سکا پرہا نہیں رہنا سکی پھینڈ نہیں رہنا چاچے دا پتر ماں میں دا پتر تیکو سالہ تے سالے آر تے ماں ماں سو رہا تے فُفھی ساس گئے سارے صدقے جاؤں اپنا اپنا صاحب اپنا اپنا اللہ فرمان دا وَلَا تَسْتَعَلُون اتنا خوبصورت ترجمہ کسے عالم نے کیتا ہے فرمان جب نصب ختم ہو جائے گا تو ایک کا سوال دوسرے سے نہیں ہوگا ہوئے ہوئے تو ساگا اور نہیں فرمایا آج تھے کبلا پرہا نو پھڑیا ہوئے نا وہ آج تھے میری گار سنڑ لو میرا پرہا جی اللہ فرمان دا جنو میں پھڑنا کو سجانے گا تھے آئے گا میں سکول ٹیچر ساں میں ایک منڈے نو کان پھڑائی منڈا سی میتا رہا تھا تو میں ماسٹر ساں پاہ میں میں چھوٹے خان داندہ ساں پر میرے کو اوڈا تھے آئی سی کان پھڑا نڈا وہ میں پھڑائی ساں تو بڑھا پھڑا آ گیا تو وہ ذرا بگڑے آ سی وہ ساں گا ماسٹر دیکھی کی تھی وہ ساں گا چھو دیا نو کان پھڑائی میں ایک واری تک برا آ گیا میں کہا ادھا انہوں نے خرکی پتا کی کرتا میں کہا چوڑی صاحب وہ نا سبق نہیں آیا تو میں ٹیچر ہاں تو میں ادھے وستی پہ کرنا انشاءاللہ چوڑی صاحب جو کان پھڑی رکھے تو ٹھیک ہو جانگے یعنی سزا ملے گی تو کل سبق یاد کر کروں انہوں کوئی نہ پتا نہ کہا وہ انہوں نے چھڑ دے ہوئے انہوں پرانوں نے چھڑ دے وہ پھر کمال سی انہوں پتا سی یہ سٹور جانا ہے میں ہاں دیتی رہنے وہ ساں کہا میں ہاں نہیں ہوں چھڑ دے وہ وہاں دا میں ہاں پہنا چھڑ دے انہوں نے تکا مارے لا تمہارے لا تمہاری تو ڈک پہا کانپریسن ڈک پہا پھر میں اٹھ کے کھلو گیا میں کہا ایک کار سرکار چاہ مداخلت ہے پرچا ہو جانا تیرے کار سرکار چاہ مداخلت ہے پرچا ہو جانا ہی میں تیرے پکی گھر پہ دسکنا تیرے جانا ہی چھوٹنی اے میرا شاگرد ہے میرا پترہ بجائے میں ہاں دا رہان روحانی باپ ہاں میں ہنو سزا بھی دے سکنا پیار بھی کر سکنا کسے طریقے میرا حق ہے کیوں گا میں سمجھا ہوں اگر سمجھ دا ہوں دا تیرے جانا ہوں دا اجھے توں اے زیادتی کیتی ہے توں اکھا ایک واری نہیں سکتا وہ تنو پتا لگیا نہیں چھڑے اُو در میں اپتہ لگیا پہ پڑا فسیا ہو ہوئے تو پڑا آنکھ دست ہیں کہ کی پی ہونتا ہے کی پی ہونتا ہے اللہ فروما ہے میں ایک کامی مقواش اڑنا میں ایک پہ آنو دوزے کے جہ کھڑدہ ہوں تو دجا کے لمحہ پہ جائے میں نہیں میں جاندہ ہوں تو دجا پڑا آنکھ گئے لمحہ پہ جائے میرا پر آجے میرا پر آجے اللہ فرما ہے میں سجانا نہیں دے کیا بات ہے میں نصب ہی ختم کر دے نہ سب مک جنگے پہچانی کوئی نہ ہوگی ہم دجی مثال سنو تو ساکتی بیکھیا ہوگا اڑے چول لیں ان بال جانتے ہیں اے اپنے حصے دے لے کر دیں میرے پرادی اگو پرانو دین پا میں نا دین کیا اندرے میرے پرادی اتھو میاللہ فرمائے میں کم مکاشر نہیں آنا ہوگے کہ تو حجت گزار مومن اچھا بندہ جنت اصل کر لوے تو یوں کھلو کے اپنے آوارہ گرد پرادی آکھیں وہ دیوی دیو آج جنت میں نوں دیتی جہ دیو اب ایک کمرہ میں چھو دیو اللہ فرمایا نام اتھے رہا پہن دینے نام جہنم آرے پاس ہے پہن دینے بسم اللہ آو جناب میں نوحہ خان تشریف لے بسم اللہ بسم اللہ نوحہ خان بسم اللہ جساک اوکی بلا تشریف حال لے نوحہ خان الحمدللہ تے توڑی توجہو بے میں گھل قریب کرنا پندرہ کومنٹ ہے نے پندرہ کومنٹ میں جلدی کوشش کرنا بڑی جلدی گھل پھیلے نہ زیادہ سمیٹ لما یہ دا مطلب ہے جنت تھی جا کے کوئی پرہ پرانو نہیں پہچانے گا تے دوزک تے کنار تے بھی کوئی پرہ پرانو نہیں پہچانے گا اے قرآنیں اللہ فرماندہ ہے اس دن ایک کا سوال دوسرے پر نہیں ہوگا کیونکہ ایک انہوں پتا ہوئے تھے دجھے انہوں نانہ پتا ہوئے تے انہوں پتا ہوئے اگر کھلو کہاں دا میں نوح پوچھو اللہ فرماندہ ہے ایک کا سوال دوسرے پر ایک بندہ دوسرے کا حساب نہیں دے گا کیوں فلاعن سابا فلاعن سابا ایدر ویکھو میں گھل کر لگا جی اللہ دیا بندے آج دو نصب مک جانے نہیں یاری کتے رہ جائے گی صدقہ جی خیر عبد واری یاری دوسری تو اکا گئی نا نصب ہی ختم ہو جانے نہیں باپ بیٹے انہوں نہیں پہچان رہا کبلا بیٹی ماں انہوں نہیں پہچان رہی پہن پرانو نہیں صدقہ جاما پران پہننوں نہیں ایدہ مطلب مک گئی ہوگی نفسہ نفسی دا عالم ہوئے گا اے میرے حد تج قرآنیں میں اتے لکھ کے ثبوت رکھے ہیں کتاب دنائے حسب و نصب مفتی گلام رسول جمعاتی نقش بندی مفتی گلام رسول جمعاتی نقش بندی وہ فرماندن کے پندرہ کتب کے حوالوں سے اس نے بات کی ہے فرماندن پیغمبر آزم نے اس آیت کے نزول کے بعد فرمایا کلو حسب و نصب منتقیون یوم القیامتی اللہ حسبی و نصبی قیامت کے دن ہر حسب نصب ختم ہو جائے گا سوائے میرے نصب کے سوائے میرے حسب کے صرف عام رشتہ دار رہ جائیں گے باقی سارے رشتے ختم ہو جائیں گے صدقے بھائی صدقے صدقے بھا جی میرا براہ میرا نہیں رہنا تو آڈا تو آڈا نہیں رہنا ایدہ مطربے نا پنترہ کتابان دے اہل سنت دے سبوت دے مطابق علی نبی دویر رہ جائے گا حسن حسین دویر رہ کمالے یار نبی کا حسب بھی قائم رہے گا اور نبی کا نصب بھی قائم رہے گا یعنی یہ پہچانے جائیں گے تا نبی نے فرمائے سی یا علی انتا خیف دنیا والا آخرہ علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے صدقے صدقے آخ تو آڈا کیا بات تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے اور حسن اور حسین دونوں بھائی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں جی میں کی بلا ونڈکر ڈی اینا سین تشریف فرماؤ الحمدللہ گجرات دے جی میں ونڈکر دیئے اللہ اس خطرے تو پرہ پرہ آئی مکاشڑے نے کوئی ایک جنت لے کے دجھے دی منگڑنا لگ پھائے ایک جنت میں جا کے دجھے کے لمحانہ پہ جائے اللہ فرمائے اوہ دن صاحب کتاب کرانگے کہ پرہ حسان بانگے آپ پہی آپ پہی آ جاؤ کلہ کلہ آ جاؤ کوئی پرہ پہنڈ نہیں کوئی ماں بیٹا نہیں جی میں ونڈکر دیئے نا گجرات آرے وہ صرف ایک کے رشتے اوہ نہ دے مکڑنے جنہ صاحب دینے اوہ نہ دے رہ جانے جنہ صاحب لینے صدقہ جامعہ وہی مولادوانو جزائے خیر دینے کدہ نصب رہ جائے گا نبی دہ نصب رہ جائے گا باقی سارے نصب ٹوٹی جانگے میں روایت پڑھنے گا تو اڑی علا کے دے عالم دین نے انہیں نے خصائص علی علیہ السلام کتاب لکھی صفحہ نمبر چار سو سترہ چار سو اٹھارہ جناب زہور احمد فیضی صاحب وہ فرما دن حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا دربارے رسول میں اور میرے بابا جان بھی بیٹھے ہوئے اور نبی دہ چاچا جنہوں اندھے حضرت اباس بھی بیٹھے تھے وہ دہ بیٹا عباس بھی بیٹھا تھا کہنے لگے حضرت علی آئے جو ہی علی آئے محمد اٹھ کے گھڑے ہو گئے تو ساں کوئی نہیں سننے جو ہی رسول آئے نبی اے جنہیں اندھے نا دووے جی گئے ساسی بانڈے دووے جی گئے جنہیں راج چار بانڈے لڑ پہنو بھی دووے جی ہوں تے لے میں موٹر سیکل تھے دووے بیٹھے بھی لڑ دے وے کھل لا میں نو لا میں نو دہا بھی ہوں مرنہیں دیکھتے کسرے ایک آن پر جاندے لے دووے جی جنہیں دا مزاج نہیں لڑ دا ہوں ہمیں دووے جی مشہور ہوئے ہیں اللہ دی کائنات دووے جی ہوں ہی نے جنہ دووں ہوں تے صدقہ حرام کمالے میں تے نو دو جی میں بخانا ناباد رو جی کائنات دے ایک بی بی ہے جدے واسطہ نبی اٹھے نے دوسرا علی ہے جدے واسطہ رسول اٹھے ایک بطولے ایک علی ہے اے ری دووے جی ہم نے سمجھائی ہے دووے جی یہ لفظ کتے بابد ہے یا مصطفیٰ واسطہ نبی اٹھے نے یا سہرہ واسطہ پیغمبر اٹھے نے حضرت ابن عباس فرماند نے اٹھ کے رسول کھلو گیا تنیرہ کھلوتے نہیں دو کتا مگیا بد کے آئیتھو علیہ مطح چملے سار اٹھاؤ جی آخری گر کرے مطح چملے جوہی حضور نے حضرت عباس فرماند نے اے یا رسول اللہ آپ علیہ سے اتنی محبت اتنی اتنی محبت کرتے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں نبی پاک نے فرمائے آجے تو چاچا تو بیکھی ہے نا میری محبت میں نو کر دیا آجے تو وہ دی محبت نہیں بیکھیجڑا تے سدہ ہی نہیں انہا فرمایا وہ کون فرمایا میرا خدا وہ ساکیا اللہ بھی علیہ نے محبت کر دیا جی تیتوسی فرمایا میں نہیں ایک کو جی کر دے ہو فرمایا نہیں آخری کہا نہیں ایک کو جی فرمایا نہیں وہ کہنے لگے پھر فرمایا اللہ اس سے محبت کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق صدقے جامان جی آخری آنے میں اس سے محبت کرتا ہوں اپنی حیثیت کے مطابق میار میں ست ترجانیاں لائن ست میار میں پیدا پہ پڑنا مجدس ہوگی گھن میں نفس علی ہوگئی ہے یا گو ست میدس آسانی نا پڑیاں جا سکنے گی علیہ وآلہ اللہ خیر وجہ اے قرآنیں جیدے اترے لکھ کے میں روایت رکھی او سکے یا رسول اللہ تسی بھی یہ دینا محبت علیہ علیہ السلام کو دنیا تو وکھرے نہیں میرے پیغمبر نے فرمایا وکھرے نرے نہیں اے صرف ایک کے صدقے جامان آباد رو بھائی اے دن جوڑ کے بندے نہ کھڑا رہی نبی آکھے ہی صرف ایک کے صرف ایک کے اُس خیر ہوئے بچے آباد رو اُس انفرادیت پوچھی انفرادیت اندرے نوے کلاپن وکھری گالے دچکیڑی ہے وکھری جدی وجہ تو اے ایک کے تیدرہ اللہ بھی محبت کر دا ہے تیدرہ پیغمبر بھی محبت کر دا ہے ایک گال سنو تو میں نے اجازت دے دیو میں شاہن سیدہ دیکھ جملہ پڑھا رسول اللہ نے فرمایا وجہ وجہ پوچھی نے کیوں اللہ محبت رسول بھی محبت اے قرآن تے ہتھے اُتے لے کے تا رکھے ہیں جدوں پڑھا ہوں شاید کہ تیرے دل میں اُتر جائے میری بات پیغمبر آزم نے فرمایا سن آدم سے لے کے قیامت تک ہر نبی کی ذریعت اور نسل اس کی اپنی وجہ سے ہے میری ذریعت اس کی وجہ سے ہے میری نسل اس کی وجہ سے پیلا میار خاندان تے علی دا جوڑ کوئی نہیں دجہ میار تکوے تے میرا پیر متقی نہیں امام المتقین تیسرا میار علم ہے تے میرا پیر باب مدینہ تل علم ہے چاہو تھا میں آیتانی پر پڑھ دا پھر اگے اللہ نے سورہ زمرچ ایمان فرمایا درجہ جڑا ہے فضیلتہ ایمان ہے اور میرا پیر میرا ایمان نہیں کلے ایمان ہے جہ جہاد فضیلت ہے تے علی جیسا مجاہد کوئی نہیں جہ سخاوت فضیلت ہے میرے مولا جیسا سخی کوئی نہیں جہ شجاعت فضیلت ہے تے میرے مولا جیسا شجا کوئی نہیں تے جہ کوئی نسب دی فضیلت ہے تے میرے مولا جیسا کوئی عالی نسب نہیں ہنو میربانی کرو حضرت علی دیا جنیاں فضیلتہ زاکرہ کلو سنیاں جے مولویان کلو سنیاں جے آپ پڑھنیاں جے اور ذہن چے رکھو کتھے کر کے ذہن چے علی جاندے نے جانے تو اٹھے اتھو تک نے جتھو تک تو اٹھا ذہن ہے میرے ذہن چے اتھو تک جانے جتھو تک میرا ذہن ہے جو پتا کوئی نہیں جنہوں محمد آکھے نا اے علی ہے تو سنگا اور ہی نہیں فرمایا اور یار نبی فرمایا اے علی علی دامانہ حیدری یار نبی نے جتھو بلند تک ہے جتے کر کے ذہن جاندہ جائے لے جاؤ میں بی بی دی شان پڑھوں جیڑے بندے ذہن جتنا علی آ رہا ہے نا جتنا اوہیو نہیں ہوں نا جنا ساڑا ذہن ہے اوہ تے کر کے کھاڑ ہاؤں سے بلندی تے اے کتے میرا ہاتھ آئی تھے ہی جاندہ اے تو اتا نہیں جاندہ اب بچہ کھلو کے آج کرے تو دا اتا جاندہ اوہ دے نڑو میرا ہاتھ بلندے سوچ مولا علی نو کتے کر کے سوچنے کنے جوگا توں ہیں تے کنے جوگا میں ہیں جلا عبادت حارت شجاعت حسب نسب ہر معاملے چو بلندے نا اس بلندی نو اکوری روحانی نظر نر بیکھو تے میدسا اس بلندی تے علی نو کھڑا کر کے رسول فرمایا اگر یہ علی نو نہ ہوتا تو فاتمہ کے پرابری کوئی نا مولا توانو جزائی خردی میں اگر علی نہ ہوتے تو فاتمہ کا کفو ہی کوئی نہ ہوتا اس کے برابر ہی کوئی نہ ہوتا ایک برابری نو دس سن واسطے پیغمبر نے ضروری سمجھا زہرہ گوانڈین کا دینی سن گیا ہے بزارش کا دینی سن آئے میدانش بی بی کا دینی سن گیا ہے ایک دفعہ میدان تک بی بی نو توڑ کے نبی نے لے آن دا ہے میدان مباہ ناوی جو صرف دس سن واسطے کہ جہاں یہ ہر معاملے میں برابر ہیں صداقت میں بھی برابر ہیں نبی کلے بھی ہوں دے تھے مبالہ جت جانا سا ہاں کرو جی کلے بھی جان دے تھے مبالہ جت کیوں دے شبیر کلے ٹور جان دے سب تو چھوٹے سن ساہر ہوں تاؤوی مبالہ جت کیوں دے وہ چار چلے جان دے بطول لوں کیوں میدانش کھڑے آنے یہ بتانے کے لیے کہ یہ صرف حسب نصب میں علی جیسی نہیں صداقت میں بھی محمد جیسی ہے صداقت میں بھی علی جیسی ہے جیسی صداقت نو صابت تے سامنے لے ان واسطے اور بندیاں تک پچان واسطے کنی سچی ہے نبی نے اینی میند دیتی ہے اینی میند دیتی ہے دکھ سنوے کھا گیا ہے او دے تے ویڑا نہیں سی آنا چاہی دا کہ انو مسجد جھ کھلو کیا کھڑا پہن دا لوگوں میں جھوٹ نہیں پہنے نہیں سی ہے ویڑا نہیں سی آنا چاہی دا اس بی بی تہتباری کرنا چاہی دا اے بس اینی کوئی لائٹ رین دینا ایک لائٹ رین دینا کوئی ہر جڑی گل نہیں بس ٹھیک ایک لائٹ رین دیو کیمرے دی یار ایک رین دیو بس ایک لائٹ کوئی ایک لائٹ رین دیو ایک بھلپ چھوٹا جا کوئی رین دیو اے سو علاوہ اوہ نوہ خانی دے ویڑے بند کر لنا میں رگل کرو میرے بھو بس ایک لائٹ میرے میرے بندو بس ٹھیک کافی میرا خیال ہے رون دی یا کھا میری یا کھاں چھووے کھاں رون والے دی رون دی اکھ ویکھناوی عبادت رون والے دی رون دی اکھ ویکھناوی عبادت میں ہون چلو چاند جرے نظر آ رہے ہیں میرے عزیزو مصائب خان تشریف فرمانے بی بی دا نوہا اونا پڑنے اس نوہے وچھ ساری شہادت ہوئے گی اس نوہے وچھ بی بی دیاں زرباں بھی اونگی ہیں اس نوہے وچھ بی بی پاک دے سخم بھی اونگی ہیں تو اسی سنو گے نا غور نا نوہا اس نوہے وچھ ساری شہادت آ جاگی میں نوہ مذہر پہلے پہ کرنا میں شہادت پڑھا جوگا نہیں میں تو اندرسا نہ میں واقعات پڑھ سکنا کتی ہاں چھپا بھی نہیں سکتا میں مولا دا مجرم نہیں ہونا چھپانا بھی میں نہیں لیکن میں تو واقعات پڑھا کہ وہ لوگ آئے پھر کی ہویا پھر اندر کے میں آئے پھر نہیں نا مہربانی کرنا بس معرفت دے دو آنسو آگے سارا مسائب ہورنا پڑھنا ہے میں تو اڑے دردنو صرف چھیڑنا ہے اے میں درد مند بیٹھے ہو دردنو چھیڑنا ہے تسی میرے نا ملو پنجاز سال تو اتیڑے بندے تے بچیاں نو گل سنائیے یہ تھی ایک ایسی چیز ہے اللہ دی کائنات ہے اوکھا بندہ ادن ہندہ ہے جیدن کروں توڑا تھی کروں توڑ دے ہاں بندہ بڑا اکھا ہوندہ جی نو جوانا نوارا میں بچے تو آڈی زندگی ہے جی بہت زندگی تو آڈی لمبی ہے تو آڈی بھی تو آڈی بھی تو آڈی تسی بابا جی تسی سب جوان نے آجے تو آڈے تو وقت نہیں آیا تو آڈی بہت لمبی زندگی ہوئے تسی پتران دے مو بیکھو پوترین دے بیکھو جیدن تیہی جڑی پالی ہوئے گی جیدنو توڑو گے نو اٹھارہ وی سال دی نو ادھن تسیہ گھر نو محسوس کرو گے بندہ پامے کڑا بڑا ہوئے نا جی پامے کڑا بڑا ہو جیدن نکاہ کر کے ٹی ٹور دے نا ادھن اپنے دماد نو ترے قدم دور کھڑ کے اندھا ہے ذرا خیال رکھا اے بڑی میں نازہ نال پھالی ہے میں بڑی محبت آنا جی میری بیٹی کلو کوئی غلطی آباد رہو جی جی میری بیٹی کلو کوئی غلطی ہو جائے نا تے میں نو معافی دینی جی میں نو پہلے فون کرنا جی میں ماجرد کرنگا وہ دا اس دن ذرا جذبات ہرت رہا اندھنے وہ دماد یاو دا کوئی کڑم جڑا ہے وہ اندھا نہیں نہیں پائی جی کمی اندھیا کرنا کرتے وہ ساڑی تھی ہے اسی لائے کے پہ جانے آن تجدی بیوی اندھیا اندھیا نہیں جی میں خیال رکھا گا میری سوجہ میں خیال رکھا گا وہ اندھا دار اصل اوڑی اصل گل لے نا میں نو کہا گئی جی وہ اندھا اصل گل لے میں نو کدھی چڑ گیا نہیں رہا کدھی نہ رویں کس اگام ہے جی آجے دا میں مسئیبت بھی بھی تھی نہیں پڑی مسائے بچ صرف میں توڑے دردنوں علانہ نو ہے بچ ساری شہادت ہم نہیں ہیں میں ایک کنٹہ توڑے کچھ تقریب پڑ چکا ہوں پانچ کو منٹیج دو دردنے آنسو آگیا انہیں پڑنی ہے مسئیبت شہادت ہوئی صرف اس درد لجھے کیا اندھا ہے تیان رکھا جی یہ دا مطلب ہے بندہ سمجھ دا میری تھی گلتی کر سکتی کر سکتی مونٹے دا پیواندہ ہے جی کڑی گل پہ کر دے بچہ بھی تھی گلتی کر سکتا میں ہوتھا ہی ہیں یہ دا مطلب ہے بچہ بھی گلتی کر سکتا بچی بھی کر سکتی دو آن دے والدین بھی کر سکتے ہیں آق قرآن کھلا میرے سامنے نہیں میں عقیدہ پہ پڑنا اپنا میں جس بی بی تھی گل کر لگا نہ ہوتا پیو گلتی کر دے صد کے جامان نہ ہوتا شوہر گلتی کر دے اور نہ بی بی پاگ گلتی کر دے اے معصومیت مرکز بھتور جتھے گلتی دا کیبلا امکان ہی نہیں سی نا امکان ہی تسی حیران ہو گئے او تھے حضرت علی جتھے زہرہ نو لے کے نبی دے کروں باہر نکڑن لگے اوڑی دیوار ان دے سی او دیوار نو جان دے اے جتھے یہ آئے نکڑی ہے میرے کہا انو پتہ ہے اوہی دیوار بی بی دے ڈھگی سی اوہ جتھے دیوار ان دے سی نا آرہ بی چھے سامنے دروازے دے کیبلا اوڑی دیوار دے پچھے رسول خدا نال نال پہ آن دے سن حضرت علی تے بطول جتھے دیوار تو آن جو گئی دروازے ان دے لگے نے مولا علی تے مونڈے تے ہاتھ آیا پیشو بے گیا تے پیغمبر کھلوتے سن اکھاں سرک سرک سن روک گیا ہے فرما دے لے پچھے آو فضا کھل بی بی نو کھڑیاں کر کے چار قدم تقریباً حضرت علی پچھے ہوئے تے رسول خدا نے آن جو بے گے فرمایا یا علی تے نو آکھن دی لوڑتے نہیں پر ترہ تیان رکھی میں بڑیا نازہ نال تھی پھالی اے بڑیا محباباد رہو بھائی کمال ہے اے بندے ضربہ سن سکتے ہیں سار اٹھاؤ میرے نا جڑے عزت تو اے نا بھر ہوندے میں کہ بھلا مولا نے فرمایا یا رسول اللہ تُسی کنے دی گل کی تھی میں نو پہن دوں میں بطول دا خیال میں زہرہ دان اب معرفت تو واقع نہیں میں بی 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 عظمت تو واقع نہیں کی کر دے ہو فرمایا نہیں نہیں تو عالمے ہو عالمہ دسندی لوڑ نہ تینوں میں نہ انہوں تُو حاکم او حاکم کوئی گل نہیں اے ساڑی امت دیا بی بیاں دیو حاکم ہے میری امت دا تُو حاکم ہے دسندی لوڑ بھی نہیں شاکش ہو با بھی کوئی نہیں یا علی اصل گل ہو رہے جی مولا فرماو تو اڑے دلچک میں خیال آیا کہ تُسی ابو طالب دے پتر نو پہن دے کہ زہرہ دا زرہ خیال لے تُساہی گل یا رسول اللہ کیوں آکھی ہائے ہائے مولا فرما دے نے بڑے مولا سرکار نبی پاک فرما دے نے یا علی اصل گل لے اے دی ماں دے اسلام تے بڑے آسان صدقہ جامعہ اے دی ماں دے دین تے بڑے آسان بڑی امیر بی بی سی میرے کار آکے غریب ہو گئی پھر اس ٹٹے لکڑ دے پیالے چپانی پیتا ہے پیالہ او دا ٹٹ گیا میرے کار آکے اللہ نے گھارے حراج سلام پیجئے پوری زندگی اسے سلام تے لٹائی دولت اسلام تو کنیزہ آزاد کی تیا نوکر آزاد کی تے لوکانیاں تیا پاڑ پاڑ کے انہیں شادیاں کی تیا لوکان پتر پاڑ پاڑ کے اسے اپنے مقام تے پہنچائے انہی دین دی خدمت کر دی رہی تے میں آندھا رہا کوئی گال کر جی اسے گال کی تی تے مرن لگی نے اکو گالا کسی اے نہ روے مزیس وقت یا علی میں پہنچا کہ ذرا خیار رکھنا لو جی تو اڑے نا آنسوں ہیں چاہ میں نوہے کھانا نو اجازت اے میں دعوت دین لگا تُساں توجہو فرما نہیں کی فرمایا نے ذرا زہرہ دا رلو تقریر مک گئی بولو میں بھی روما تسی بھی رولو میں بھی رولا کی آکھا نے میری بطول دا ذرا حضرت علی نے انہیں موتات ہاتھ دو گئی حضرت علی دی دور اندیشیہ کھا بصیرتہ کھا یا علم غیبہ کھا میں تا علم غیبہ کھا ہے نا جیڑا صاحب بصیرت سمجھ کے سوندہ ہو بھی سونے جیڑا تانش منت سمجھ کے سوندہ مولانی ہو بھی سونے جیڑا دور اندیش سمجھ دا ایک کواری بھی نہیں آکھا تُسے فکر نہ کرو زہرہ نہیں روی صدقے ایک کواری بھی نہیں آکھا اے اس بندے نو پتا لگنا جنہیں لائل دطافت نہ سو گیا اے نہیں نیاکھا نہیں رووے گی میں نہیں روان دیا آنگا کیوں تیری تیری رووے گی ایک گل کی تی نے تیریان رازان سمجھ جنتو صدقے آنج وے کے نا تی حضرت علی فرمان دینے نال آنسو آئے نے تی فرمان دینے یا رسول اللہ تُسی بے فکر رو میں توہ دیا حکمان دا پابان درہ صدقے بھائی صدقے میں توہ دیا حکمان دا انہوں اگر راز سننو بچے راز کیسی اے تیری بصیرت تو صدقے اُدن فرمایا صدقے اے نہیں نیاکھیا کہ میں وعدہ کرنا نہیں رونگے فرمان دینے میں توہ دیا حکمان دا پابان درہنگا اور سارا مسائب میں سمیٹ کے بچ لے انہوں لگا واقعات میں کوئی نہیں جو پڑھنے جدن زہرانوں زخمی بطولنوں حضرت علی نے قبر وچے لکھے آنا آم مٹی پان لگے اے آج مٹی پان لگے ایک ہتھ قبر دے قریب کی تا نے تے دجہ ہتھ نبی دی قبر عل کر کے فرمان دن تیرے حکم میں نکھا گئے صدقے سمجھن تو صدقے تیرے سبران دے حکمان دا میں پابان دنا ہندا زہرہ اے ڈی زخمی نہ جان دی یا رسول اللہ جنہ دی امان دے گئے صدقے جوان میں واپس نہیں در سکے میں سخم نہیں پڑھنے میں دکھ پڑھنے ترے وین سنو بطول تے قبر رسول تے ہاتھ رکھے ایک ہاتھ نبی دی قبر تے رکھے بطول نے پہلا وین کیتا ہے بی بی فرمان دی یہ بابا دیکھو تسی اور یار سربتے بہت دور دی گھنے اے گل بی بی نو پریشان کیتا ہے قبر تے ہاتھ رکھے ایک کیڑا کھبا ہاتھ کبر ترکھے بی بی فرمان دی یہ بابا جتے میں آن دی سنت تو توٹ کے گھڑا ہو جانا صدقے رڑیا جے ناری رڑیا جے اوہ تے لوگ بیٹھے رہے صدقے تساں کھو نا لوگ بیٹھے رہے میں کھڑوتی رہی دجا وین جھوڑ کے نار کر دینا بی بی فرمایا بابا جس بووے تے سر کی وے لے آکے آئے تاں پڑھ دا ساں ساڑھ چڑھے آنے تری جا وین سجا ہاتھ بھڑ کے قبر دے نار رکھے آنے تے رو کے بی بی فرمایا اٹھ کے وے جنوں چومدہ سہت روڑ چڑھے آنے میرا خیال ہے نبی گل نہ کر رہا ایک جملہ پڑھنا صرف ایک وحید خورسانی دو جملہ آج کر پڑھ رہے ہیں آگا وحید خورسانی مقتل تے بڑی نظر رہو نہ دی اور فرما دیں اس واقعے کے بعد واقعے کے بعد تُساں دیر تاکھ رو لے نا شاید واقعے کے بعد واقعہ میں نہیں پڑھا واقعے کے اس واقعے تو بعد کڑھے واقعے آرہ بی بی دے دروازے تے خیر ہوئے اس واقعے کے بعد ایک دن جناب سیدہ نے حضرت فضا سے کہا ایتھے آتھ سی ایک درجہ ہاتھ ہی تھے رکھ کے بی بی فرما نے فضا میرے ہاتھ تھے جو پانی پا میں بھضو کرنا بی بی فضا نے آس جلوے جو پانی پایا جڑا ویکھ رہا ہے میں تو بڑی دیر رویاں جدو جملہ سنے ہیں ایڈے وڈے آل مدیندہ بی بی ہیں جب ایٹھے سن جدو ایتھے پانی آیا تو بی بی نے آس آس نہ پانی پانا سے نہ جہ رہا ہے ایڈے وڈے ایک ہو جی بی بی فرما نے فضا جی بی بی فرمایا ایتھو پھڑ کے میرا سارو ذرا صدہ کا حضرت فضا علیہ 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 وآلہ ایتھو پھڑ کے بی بی دے سر مقدس جنب نے ذرا صدہ کیتا ہے نا آئیتے نا آلی بی بی فضا فرمایا بی بی تو اڈے کلو سار صدہ نہیں ہوندہ فرمایا ہوندہ تے تینوں تکلیف نہ دیندے یممہ آواز ہوندی یہ بی بی تو ان کیوں نہیں توڑا ہی تو گردل مبارک صدی ہوندی ایک واری وڈی بی بی دے کمرے لوے کیا دن جی واری چھوٹی دی دے ہجرے لوے کیا فرما دنے میرے قریب آج تو فضا قریب ہوئی ہے نا خورہ سالی صاحب فرما دنے بی بی نے فرمایا فضا میں تینوں نہیں دسیا میرے حاسدی ہڈی ٹوٹ گئی اے جنے کون فوزنے گوڑے مارے بے درے غبادر وہ بھئی عبادر نا ایک کو جملہ پڑھنے لگا میرے نا رننا تو سا اے تو انو پتہ ہے دکھی بندے نو سجن رڑے یاد ہوندے میں تے دکھا مولا علی دا کبھلا پڑھنے لگا دکھی بندے نو سجن یاد ہوندے دوست یاد ہوندے نو رشتے داران تو بھی پیدا یاد ہوندے تو انو پتہ ہے امریکہ کے ہیں بندے دا دوست ٹوٹ گیا ہوئے مگر اللہ نہ کرے لٹے آ جائے او دا پتر قطر ہو جائے اللہ نہ کرے او دا پتر مار جائے سوڑا سال بعد و بعد آوے انو ویندیا سار بندے دی چیخ نکل جاندی لوگ انترین انو آج کی ہوئے ہیں اوہ انترین نہیں آج کچھ نہیں ہویا ایدہ یار دوست ہی نو دیکھو گیا اسی بار آج سجن نظر آئے ایدہ مطربے جیدوں لگ دے محبت کرنو والے مودد کرنو والے جیدوں بہت چانو والے لوگ جیدے بہت چانو والے ہوندے اوہ یاد ہوندے بندے دی ٹھا نکل دی چلو ایک جملہ سنڈو خدا دیکھ سم میں پڑھ کے حیران ہو گیا جیدوں بی بی پاک نکلے نا جناب زینب خیمے بچوں حضرت سجاد انو چکے نکلے نا ہجابہ کہہ کے حد مگ گئے اینج اندے جے مننو والے چانو والے جنہ دے اندر مودد ہوئے اوہ اینج دلچ وسے اندے نے بار نکل کے بی بی نے حبیب دی لاش رووے کیا کیا ویر حبیب میں تیرے شہر دے نیڑے اجڑے ایدہ مطلب ہے جیڑے قریبی محبت کرنو والے اندے نے مرید بڑے یاد ہوندے میں جی ایک تو انہوں نے مثال دینا یہ بندی نہیں سی لیکن میں کی کرام بچے انہوں سمجھا ہوں میرا بیٹا بہت بیمار ہو گیا ڈاکٹرہ نے جڑی گلد سی وہ نا امیدی دی سی تے میرا بڑا پتر سی میں صدہ میں اپنے کی یار کوٹھو گیا وہ موٹر پہ تے کام کرتا سی موٹر پہ بنوان دے سن پہ وہ تھا جا کر دوروں میں رون لگ پہا وہ بھی رون لگ پہندہ کیا میں کہا یارہ میرا پتر بیمار ہو گیا میرا کارو جڑ جانے وہ میرے گل لگ کے رویا میں نو بڑا انتاظہ لگا میں کسے رشتے دارل کیوں نہیں گیا یارہ سجن ساتھی خدا دی قسم آوکھے ویڑے یاد آن دے نہیں آہ میری آنسو تڑ دو پہینا کیوں آئے نہیں میرے زنچ گال پہینا آئیے تو سی بھی سنو تو میں نو اجازت دے دیوں جیڑے میں نے بی بی دی روح پرواز کی تا رہا تے سا بطول دے مکے نے حضرت امام حسین نسد کے مولانی فرمان دے نے حسین سلمان نسد اے میں صد کے جامعہ اب حاضر ہو بھائی فرمان دے نے آیا سجن سجن ہوں دے فرمان دے نے درہ سلمان نسد کے لیا حضرت سلمان نبلا کے حضرت امام حسین نلے لیندہ میں پڑے آجڑے دروازے تے حضرت سلمان آن چاہے انہیں سامنے تے قدم سلمان کا بطول دی ہوئے نہیں چاہے حضرت علی توبے پامام دہیا تے فرمان دے نے سلمان نکاہ والے دن اے جملے نکاہ والے دن جدے نہ کہہ دی مہار پھڑ گئے میرے گھر چھٹ گیا سنا میں نو چھٹ گئی ہے سلمان آگے وے ایک بدول دنیا تو ٹھپاد رہا جنازہ کتے اٹھانا جے بی بی ایج بی بی سلام پیش کرنا جنا پروگرام بنایا ہے کہ جنازہ مرداش نہیں آئے گا جنازہ جنازہ نہیں جنازہ نہیں تبوت ہے تبوت نہیں شبیعے شبیعے ایک ورہی سوچو دیکھنا جنازہ کھاں آج دا زمانے دے مومن جدے فرمائے بیٹا جنازہ چکڑو ہے اچھا بابا تینیا میری آکے مووے کھڑو دووے تینیا مووے کھڑایا ہے دووے پتر جنازہ چکڑو اس دے تا یار نے میرا آگری جملہ ہے وہے کہ بی بی نے پچانوے دن یا پچھتر دن چہرہ مبارک تے پردہ رکھے جنازہ بڑے شام دی ملکہ آکے کھڑ پی ٹھی ہے نا چار پائی دے کہ مان دے مو دو آنچ کفن ہٹایا نے ایٹی چیخ نکلی ہے شام دی ملکہ دی علی دھوڑ کے سر دے آکے ہاتھ رکھے فرمائے دنے ہاؤ سلام میری رولنہ لڑی بیٹی ہاؤ سلام میری پردیسن بیٹی رو کے بی بی زینب فرمایا بابا امہ ساٹھے کھڑوں سے خملوں گان دی رہی ہے انہیں جنازہ اٹھایا جانے ہیں تمہاتمی آکھنا یا آوسائے کی آکھنا نے بولو بولو یا آوسائے جنازہ نبی دا ہوئے تمہاتمی کی اندر جنازہ مولا علی دا ہوئے تمہاتمی پنجی رجبنو جنازہ موسف کازمندہ تمہاتمی آج انہیں جنازہ ہونا تمہاتمی کی اکڑنے کوئی تو میں نے ایک بھی شیخ نے پوچھیا سی جنازہ جدہ بھی چکو یا آوسائے کیوں اندر ہو میں کیا پاوے کے زیادہ پتران چکے ہیں پاوے کے زیادہ مزدوران چکے ہیں پاوے کے زیادہ پردیسیاں چکے ہیں کسے نہ کسے دا کسے نہ کسے نے چکیا ضرور ہے حسین و مظلومے جدہ نہ کسے پنایا ہے ہیوی لائٹ بند کر دے جدہ نہ کسے پنایا ہے نہ کسے اٹھایا ہے اور نبی دی بیٹی دا جنازہ دے یار جے حسنہ اندیمہ دا جنازہ علی علیہ السلام دے کسے نہ دے سی نہیں سی آؤ نبی نو پرسا دے لو آؤ علی نو پرسا دے لو واہ حسین آؤ highlight ہوا ہوا موسیقی